موسیقی آئیے محسوس کریے زندگی کے تاپ کو آئیے محسوس کریے زندگی کے تاپ کو میں چماروں کی گلی تک لے چلوں گا آپ کو جس گلی میں بھکمری کی یاتنا سے اوب کر مر گئی پھلیا بیچاری ایک کوئے میں ڈوب کر ہے صدی سر پر بینولی کنڈیوں کی ٹوکری آ رہی ہے سامنے سے ہر خوا کی چھوکری چل رہی ہے چند کے آیام کو دیتی دشا میں اسے کہتا ہوں سرجوپار کی مونالسہ کیسی یہ بھائیبیت ہے ہرنی سی خبرائی ہوئی لگ رہی جیسے کلی بیلا کی کملائی ہوئی کل تلک واچال تھی پھر آج کیسی مون ہے کل تلک واچال تھی پھر آج کیسی مون ہے جانتے ہو اس کی خاموشی کا کارن کون ہے تھے یہی ساون کے دن ہر خو گیا تھا ہاتھ کو سو رہی بوڑی اس آرے میں بچھا ایک ہاتھ کو ڈوبتے سورج کی کرنے کھیلتی تھی ریت سے گھاس کا گٹھر لیے وہ آ رہی تھی کھیت سے آ رہی تھی وہ چلی کھوئی ہوئی جذبات میں کیا پتا تھا اس کو کوئی بھیڑیا ہے گھاتھ ہونی سے بے خبر کرشنا بے خبر راہوں میں تھی موڑ پر گھومی تو دیکھا اجنبی باہوں میں تھی چیک نکلی بھی تو ہوتوں میں ہنگھٹ کر رہ گئی چھٹ پٹ آئی پہلے پھر ڈھیلی پڑی پھر ڈہ گئی دن تو سرجو کے کچھاروں میں تھا کب کا ڈھل گیا واسنا کی آگ میں کومار یہ اس کا جل گیا اور اس دن یہ حویلی ہت رہی تھی موچ میں خوش میں آئی تو پر کرشنا تھی پتا کی گود میں جڑ گئی تھی بھیڑ جس میں جو شتا سیلاب تھا جو بھی تھا اپنی سنانے کے لیے بیتاب تھا بڑھ کے منگل نے کہا کاکا کاکا توں کیسے موڑ رہے پوچھ تو بیٹی سے آ کے وہ درندہ کون ہے ارے کوئی ہو کوئی ہو سنگرش سے ہم پاؤں موڑیں گے نہیں کچھا کھا جائیں گے اس کو زندہ چھوڑیں گے نہیں ارے کیسے کیسے ہو سکتا ہے ہونی کہہ کہ ہم ٹالہ کریں اور وہ دشمن وہ دشمن بہو بیٹی سے مو کالہ کریں بولا کرشنا سے بہن سو جا میرے انروض سے بچ نہیں سکتا وہ پاپی اب میرے پرتشوڑ سے پڑ گئی اس کی بھنک تھی تھاکوروں کے کان میں وہ اکھٹے ہو گئے سرپنچ کے دالان میں درستی جس کی ہے جمیں بھالے کی لمبی نوک پر دیکھئے سکھراج سنگھ بولے ہیں کھینی ٹھوک کر ہم کیا کہیں سرپنچ بھائی کیا جمانہ آ گیا کل چلک دو پاؤ کے نیچے تھا رتبہ پا گیا اور یہ سرکار کہتی ہے کہ ملجول کیا رہو سوڑ کے بچوں کو اب کوڑی نہیں ہری جن کہو دیکھئے نا یہ جو کرشنا ہے چمارو کے یہاں پڑ گیا ہے سیپ کا موٹی کماروں کے یہاں جیسے بلساتی ندی الہر نشے میں چور ہے ہاتھ نہ پتھے پر رکھنے دیتی ہے مگرور ہے بیجتا بھی ہے نہیں سسوال اس کو ہرکھوا پھر کوئی باہوں میں اس کو بھینچ لے تو کیا ہوا آج سرجو پار اپنے شام سے ٹکرا گئی آج سرجو پار اپنے شام سے ٹکرا گئی جانے انجانے وہ لجت زندگی کی پا گئی وہ چو منگل دیکھتا تھا بات آگے بڑھ گئی برنا وہ مرضو ان باتوں کو ٹینے سے رہی جانتے ہیں آپ منگل ایک ہی مکار ہے ہر خوش کی شہ پہ تھانے جانے کو ٹیار ہے کل صبح گردنگر نفسی ہے بیٹے باپ کی گاؤں کی گلیوں میں کیا عجت رہے گی آپ کی بات کا لہجہ تھا ایسا تاب سب کو آ گیا ہاتھ موچھوں پر گئے ماحول بھی سننا گیا وہ چھنک آویش جس میں ہریوا تیمور تھا ہاں مگر ہونی کو تو کچھ اور ہی منظور تھا رات جو آیا نہ وہ ٹوفان اب پرزور تھا بھوڑ ہوتے ہی وہاں ڈرش بلکل اور تھا سرپ ٹوفی بیت کی لاتھی سمحالے ہاتھ میں ایک درجن تھے سپاہی تھا کروں کے ساتھ میں گھیر کر بستی کہا ہلکے تھانے دار نے جس کا منگل نام ہے وہ کیا اس سامنے منگل نکلا جھوپڑی کا پلہ تھوڑا کھول کر ایک سپاہی میں تبھی لاتھی چلائی دول کر گر پڑا منگل تو ماتھا بوٹ سے ٹکرا گیا سن پڑا کہ مال وہ چوری کا تُو نے کیا کیا اس نے جیسے ہی کہا ایک لاتھی پھر پڑی اور ہوش بھی جاتا رہا ہوش کھو کر وہ پڑا تھا جھوپڑی کے دوار پر تھاکڑوں سے پھر دروگا نے کہا للکار کر میرا موں کیا دیکھتے ہو اس کے موں میں تھوک دو آگلا اور اس کی جھوپڑی بھی پھوک دو اور پھر پرتیشود کی آندھی وہاں چلنے لگی بے سہارا نربلوں کی جھوپڑی جلنے لگی دودھ مہاں بچہ وہ پوڑا جو وہاں کھیڑے میں تھا وہ ابھاگا دین ہنسک بھیڑ کے گھیرے میں تھا گھر کو جلتا دیکھ کر وہ ہوشکو کھونے لگے کچھ تو من ہی من مگر کچھ کچھ زور سے رونے لگے کہہ دا ان کتوں کے پھلوں سے کہہ ترائے نہیں حکم جب تک میں نہ دوں کوئی کہہ جائے نہیں یہ دروگا جی تھے یہ دروگا جی تھے موں سے شبد جھڑتے پھول سے آ رہے تھے ٹھیلتے لوگوں کو اپنے رول سے پھر دہارے ان کو ڈنڈوں سے صدارا جائے گا تھاکنوں سے جو بھی ٹکرایا وہ مر آ جائے گا ایک سپاہی نے کہا سب سائیکل کی در کو موڑ دیں ہوش میں آیا نہیں منگل کہو تو چھوڑ دیں بولا تھانے دار مرگے کی طرح نہ مت بانگ دو ہوش میں آیا نہیں تو لاٹیوں پر ٹانگ لو یہ سمجھتے ہیں کہ تھاکر سے علجنا کھیلے ہیں ایسے پاجی کا ٹھکانہ گھر نہیں ہے جیل ہے پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے لوگ اکثر یہ سوال کیسا ہے کہیں سرجوبارگی کرشنا مجھ سے مجھ سے اس سرکار کو میں نمترن دے رہا ہوں آئے میرے گاؤں میں میں نمترن دے رہا ہوں آئے میرے گاؤں میں تٹھپے ندیوں کی گھنیا مرائیوں کی چھاؤں میں گاؤں جس میں آج پانچالی اگھاڑی جا رہی یا اہنسا کی جہاں پر نتھ اتاری جا رہی ہے طرف پہ کتنے ہی منگل لگوٹی کے لیے بیچتی ہیں جسم کتنی کرشنا روٹی کے لیے بیچتی ہیں جسم کتنی کرشنا روٹی کے لیے آئیے محسوس کریے آئیے آئیے محسوس کریے زندگی کے تاپ کو میں چماروں کی گھلی تک لے چلوں گا محسوس کریے